ہم جوئی کے دوران لاپتا معروف کو پہما محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کر دی ہے ساجد صدپارہ نے اس کردو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اور کئی دیگر کو پہماوں کو یقین ہے کہ علی صدپارہ کے تو سر کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے جس بلندی پر حادثہ ہوا تھا وہاں چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں تھا ان کا قاندان انتہائی شفیق باب جبکہ پاکستانی قوم سبزلالی پرچن سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے قومی ہیرو سے محروم ہو گئی ہے دکھ اور غم کی اس گھڑی میں سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے ساجد صدپارہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کی محبت ان کے قاندان کے لیے انتہائی حوصلے اور حمد کا باعث بنی وہ وزیر آزم عمران خان جنرل کمر جاوید باجوہ اور اسکری ایوییشن سکردو کے بہادر پائلٹس کے مشکور ہیں سرچ این ریسکیو آپریشن میں تمام دستیاب و بسائل استعمال کیے گئے ساجد صدپارہ نے اپنے والد کمیشن جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں گلگت میں ڈان نیوز کے نمائندے امتیاز دات سے امتیاز دات جو کیا اب علی صدپارہ کی تلاش کا مشن بھی روک دیا جائے گا جی علی صدپارہ جو کی دو گیر ملکی کو فیرماؤں کے ساتھ جو ہے کے دوسر کرنے کے مشن پر تھے اور پانچ فیوری کو اچانک ان کے لاپاڑا ہونے کی تلاش دی گئی جس کے بعد پاک ارمی کے جو حریکپٹر ہیں انہوں نے برکور کوششیں کی اور گیر ملکی جو ریڈا سے اس کی مدد سے بھی ان کی تلاش کافی دنوں تک وہ سرسلہ جاری رہا تھا اب اطلاع یہ آئی کہ گیر بلدستان گورنمنٹ نے پاک ارمی کے پرس کانفاس میں علی صدپارہ اور ان کے دو جو لاپاڑا گر ملکی کو بیماؤں سے ان کی باقیدہ موت کی تحضیق کر دیئے اور اس کے بعد جو ہے جو علی صدپارہ ہے ان کے بیٹے ساجیس صدپارہ نے جو کمینر گیر بلدستان نیجر نے ان کے ساتھ وزیر سیاد گیر بلدستان کے امراہ انہوں نے پرس کانفاس کر کے باقیدہ اس کے اعلان کر دیا انتیاز بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے